کچھ لوگ کو فیملی میں ڈپریشن چل رہا ہے اور اس کی وجہ ان کے برین میں کچھ میں بھی کیمیکلز کا ایمبیلنس ہوتا ہے یا کچھ برین سٹرکچرنگ میں بھی ایشو ہو سکتا ہے لیکن اس کا علاج موجود ہے دوسری ڈپریشن ہے اگزیسٹنشل ڈپریشن وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس وجہ سے ڈپریس ہو جائے شدید ڈپریس ہو جائے سوسائیڈ کی طرف چلا جائے کہ وہ کہے کہ میرا مقصد ہی کیا ہے جینے کا میری اگزیسٹنس ہی کیوں ہے یہ ڈپریشن مومن کو نہیں ہونی چاہیے مسلمان کو نہیں ہونی چاہیے یہ میرا ماننا ہے کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے کونسپس تو بہت کلیر ہیں کہ یہ دنیا ایک انتہانگا ہے ٹیسٹ ہے ٹرائل ہے اس میں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو خیر ہے کیونکہ ہمیں وہ احادیث بتائیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے کمپیر کی جائے تو ڈروپ ان این اوشن کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات بہت آتے ہیں اور بھئی آنے چاہیے یہی تو جہاد ہے ورنہ فوکس کی ٹریننگ کیسے ہوگی جو بندہ جس کو نماز میں خیالات ہی کوئی نہیں آتے میں سمجھتا ہوں آنا ہلدی مائن خیالات آنے چاہیے یہی تو پریکٹس ہے نماز کی کہ اب ان کو کاؤنٹر کرو ان پہ جہاد کرو ٹھیک نا فوکس رہ کے نماز پڑھو کیوں؟ تاکہ تمہارا ان خیالات کو کاؤنٹر کرنے کا پاتھوے بنے کہ جب تک اپنے خالق کو پہچاننے لوگیں نہیں سکون ملے گا جو مرضی کرتے رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب خیریہ سے ہیں؟ لانگ ٹائم ماشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ گلاسی چل رہی تھے نا میری کچھ نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا گوڈ ماشاءاللہ تو خیریہ سے ہیں چھٹیاں ٹھیک گزریں ونٹر ہالیڈیز ہوئی تھی آپ لوگوں اچھا تو یونیورسٹی سے تو ہوئی ہوں گی اچھا اچھا سیمیسٹر ہالیڈیز ہوئی تھی اچھا ماشاءاللہ تو زیادہ تر لوگ پی ایو ایف سی اس طرح کے یو آس سے اچھا نائس نائس تو یو آس میں تو ہم آتے رہتے ہیں یوت کلب ماشاءاللہ گرڈ ماشاءاللہ ابھی دوبارہ ایک ایونٹ ہونے لگا ہے تو کیپ کیپ این آئی آن ایٹ انشاءاللہ یو آس کے حوالے سے محمد حجاب کو ہم نے بلایا شاید آپ کو پتہ ہو ایک بہت اچھے سپیکر ہے آئیرہ کے اور کافی ڈیویٹس کرتے ہیں یہ لبرالزم اور فیمنزم وغیرہ کو لے کے بڑی اچھی اکیڈیمک وے میں یو کے سے بلایا تو ان کو ہم لائیں گے انشاءاللہ آپ کی انیورسٹی میں فیب میں انشاءاللہ اوکے سو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ریلیجنس پیچوالیٹی ان مینٹل ہیل بہت امپورٹن ٹاپک ہے سپیشلی سوڈنڈ لائف میں تو کچھ ہم ڈسکشن سے شروع کریں گے انشاءاللہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کومن مینٹل ہیلت ایشیوز آپ کو کیا لگتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی اپنی ڈیفنیشن کیا ہے مینٹل ہیلتھ کی تو ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ بہت سٹریسول ایج ہے اور اس میں بڑی ہسل این بسل ہے لائف میں برن آؤٹ کلچر ہے کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے کمپیٹیٹیو اکانومی ہے ٹھیک ہے لائف بہت تیزی سے چینج ہوئی ہے پچھلے بیس سال میں اتنی ریپیڈ سوشل چینج ہے اور ریپیڈ سوشل چینج کا ہمیشہ ڈپریشن اور انگزائیٹی ایک آؤٹکم ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کو کیچ اپ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کیچ اپ کر پاتے جو نہیں کیچ اپ کر پاتے پھر ان کو ڈپریشن ہوتی ہے پھر دیکھیں نا آج کل سوشل میڈیا انفرینسرز کا دور ہے اور وہ ایک پرفیکٹ ڈپیکشن اپنی لائف کی کرتے ہیں اور اس سے ہمارے ذہنوں میں سوال تو آتا ہوگا کہ یار میں اتنی محنت کر کے پڑھ کے اگر چالیس ہزار کی نوکری لگنی ہے تو کیا فائدہ بڑا پرفیکٹ کر کے چلا رہے ہیں ٹک ٹاک پہ تو کیا فائدہ اس سب چیز کا تو وہ سوشل کمپیریزن بھی اس لیول کا اب ہو چکا ہے کہ ہر ینگسٹر کے مائنڈ میں ذرا تذبذب بھی ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا اس کا کوئی ریزلٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو بڑا کچھ چل رہا ہے ایج آف نیریٹیوز ہے ہائپر انفرمیشن ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا ہر بندہ اس نے مائک پکڑ لیا ہے which is fine as long as ہماری آڈینس کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ کسی بھی بندے کی بات کو ہتمی نہ سمجھو اس کو critically دیکھو ہر بندے کو ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی مذہبی سکولر ہو چاہے وہ کوئی motivational speaker ہو عزت سب کو دو لیکن یہ کہ critically دیکھنا ہر ایک کو چاہیے یہ نہیں کہ ایک کا view ہی پکڑ لیا اور بس اسی کے view کو لے کر سمجھا کہ بس اب یہی solution ہے تو یہ بڑے آپ کہلیں کٹے کھلے ہوئے ہیں تھوڑا سا پنجابی کے الفاظ میں اگر میں کہوں تو how to resolve all these things mind جو ہے تذبذب میں ہے بیچینی میں ہے اور narratives ہی narratives ہیں یہ کر لو وہ کر لو ایسے ہو جائے یہ ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اصل میں mental health کو effect کرتی ہیں اور پکی بات ہے کہ آج کے انسانوں کا سکون تو خراب ہوا تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ what is a healthy person ایک mentally healthy person میں کیا qualities ہونی چاہیے mental health کو آپ کیسے define کرتے ہیں کسی نے اگر اس پہ پڑا ہے آہ ٹھیک ہے optimism ہاں optimistic person ہے تو وہ mentally healthy person ہے جی بالکل صحیح ہے یعنی وہ ایک بندہ اپنے سے خوش ہے تو وہ دوسروں کو بھی خوش کرے گا بلکل بڑی گہری اور بڑی اچھی بات ہے یہ جو بندہ اپنے آپ سے لڑا ہے دوسرے پھر casuality بن جائیں گے تو خوش رہنا چاہیے اسی لیے تاکہ دوسروں کو بھی خوش رکھیں بلکل صحیح اور peace of mind بلکل good good peace of mind اور لیکن وہ نظر کیسے آئے گا peace of mind اس کا وہ کیا ہے آپ کہہ لیں empirically measure کیسے ہوگا positive behavior ہے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ کے بھی بتا سکتا ہے کہ الحمدللہ میں peace میں ہوں بلکل تھوڑا سا measure تو وہ خود بھی کر سکتا ہے رات کو سونے سے پہلے اچھے خیالات آرہے ہیں اللہ کا شکر کر کے سو رہے ہیں تو peace of mind لیکن اگر بہت زیادہ اپنے آپ سے ناخوش ہے اپنے آپ کو curse کر کے سو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب اس کا mind disturb ہوا ہے اور satisfaction بلکل ٹھیک ہے satisfaction اچھا اس کی ڈومینز کیا کیا ہیں mental health کس کی چیزوں پہ dependent life کی کون کون سی چیزوں پہ dependent ہوتا ہے mental health social relations جس میں family ہے آپ کی interactions ہیں زبردست زبردست وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اچھی mental health social economic status بالکل economy سے بڑا related financial status سے related اور food ڈائیٹ ڈائیٹ very good یہ بڑا اچھا perspective دیا آپ نے ڈائیٹ پہ بلکل dependent ہے good physical health یعنی sleep routine اس پہ بہت dependent ہے exercise پہ بہت dependent ہے ٹھیک ہے نا تو یعنی in short lifestyle کہ آپ کب سو رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں بلکل بہترین اور کوئی input pretty much ویسے یہ ہی ہے ابھی میں بھی جو آپ کے سامنے ہو WHO کی definition رکھوں گا اور انہوں نے کچھ domains define کی وہ بھی آ جا کے یہ ہیں اچھا نیکسٹ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ common issues کیا ہیں سٹوڈنٹس کے جیسے anxiety depression stress اور کیا کیا اور وجوہات کیا ہیں آپ کے age group کے بائی دعوی میں ایک بات بتا دوں میں نے master's کیا psychology میں virtual university سے ابھی مجھے degree ملی وہاں سے اس لئے کیا کیونکہ میرے بس time ہی online degree کا تھا اور اچھا اچھا experience تھا میرا ان کے ساتھ تو میرا thesis اس topic پہ تھا depression and anxiety in first semester and six semester students دو گروپس کو compare کیا تھا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے یعنی جو میرا جو result نکلا دو universities کو میں بڑا چھوٹا sample size لیا تھا کیونکہ چھوٹا thesis تھا تو میرا جو result تھا thesis thesis کے علاوہ آپ کے ذہن میں overall youth کی state دیکھی جائے تو کیا کیا issues ہیں اور وجہ کیا ان کی depression anxiety کی یہ اگر آپ سے میں پوچھوں پھر ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں میں نے بھی کچھ try out کی ہے very good overthinking 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 کی ویسے overthinking میں آپ بتا ہوں تو دو چیزوں پہ ہوتی ہے یا ماضی پہ یا مستقبل پہ یہ دو چیزیں overthinking اور اس کے بارے میں panic ہو جانا وغیرہ وغیرہ بلکل ٹھیک اور financial reasons yes اس میں کہہ سکتے ہیں unemployment کا ڈر یا maybe کوئی family related financial stress چل رہا ہے اور یا bills بہت آرہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے بلکل صحیح lack of consistency جس سے بہت سے مسائل جنم لیتے بلکل بھی ہوں گے good جی very good بلکل یہ real بات ہے اس کو discuss کرنا چاہیے ہمیں ایک mature لوگوں کی طرح اور اس کے solutions جوڑنے چاہیے relationships جس میں حرام relationships بہت بڑی reason ہے ٹھیک ہے mental health کو harm کرنے کے حوالے سے بلکل ہے agreed اور yes very good بہت بڑا factor ہے بہت بڑا hit کی ہے mental health کو especially کچھ disorders جو میں نے پڑے ہیں وہ directly linked ہے mobile phone addiction OCD بقاعدہ research papers اس پہ چھپے ہوئے کہ OCD کا بہت بڑی وجہ وہ mobile phone addiction OCD سمجھ دیا Obsessive compulsive disorder وہ ہماری generation میں بہت زیادہ اسی طرح narcissism ایک disorder اور اور وہ بہت زیادہ اس کی وجہ جو ہے وہ mobile phone addiction تو اسی طرح split personality disorder میں بھی کچھ internet کا رول آتا ہے پھر movies ایسی بن رہی ہیں کہ وہ ایک بندہ پہلی mentally disturbed ہے وہ اس کو مزید disturb کرنے والی movies بنتی ہیں content ایسا بنتا ہے کیونکہ unfortunately اس صدی میں جو فضول چیزیں وہ ایک ورچو بن گئی ہیں ایک ایک strength بن گئی ہے ایسی چیزیں دکھانے سے وائرل ہوتی ہے اب ہم وائرل چیزوں کی طرف جا رہے ہیں نہ کہ productive چیزوں کی طرف جو چیز وائرل ہوگی چاہے وہ mental effect کسی mental health damage کرے we don't care بس وائرل ہونی چاہیے تو اس وجہ سے یہ بالکل صحیح آپ نے کا mobile addiction اور internet addiction یہ بہت بڑا factor ہے سب سے پہلے تو ہم mental health کی definition according to world health organization بڑی اچھی definition ہے it is a state of well being in which the individual number one realizes his or her own abilities یعنی وہ functional ہے وہ normal ہے can cope with the normal stresses of life can normal stresses fail normal stress ہوتے ہیں سب میرا بھی semester ایک بہت برا گزرا تھا انیورسٹی میں normal stress ہے اسی طرح کوئی rejection آگی ایک normal stress ہے گھر میں لڑائی ہوگئی یہ normal واقعات ہیں ہر ایک اس میں ہوتے ہیں extreme پہ چلے جائیں وہ ایک لگ بات ہے لیکن normal stresses کو cope کر سکے یہ definition can work productively and fruitfully یعنی کہ بہت اچھے انداز میں efficiently کام کر رہا ہے اور normal function کر رہا ہے جتنی اس کی ability ہے fruitfully productively and is able to make a contribution to his or her community یہ چار بہت اچھے criteria ہیں good mental health کے اور یہی signs ہیں اچھی mental health کے جو ہم نے شروع میں discussion کی تو یہ چار چیزیں دوبارہ دیکھیں تو number one جو اپنی خصوصیات ہیں اپنی abilities ہیں ان کی realization ہونا اور ان کا استعمال کرنا آنا اچھے سے اور in short confident ہونا اپنے اوپر احساس کم تری نہ ہونا کہ میرے اندر یہ اچھی abilities ہیں اور اچھی abilities کچھ بھی ہو سکتی ہیں جیسے ایک بندہ بڑا نرم مزاج ہے اچھی ability ہے ایک بندہ بڑا نرم دل ہے اچھی ability ہے ایک بندہ بولتا بہت اچھا ہے یہ ایک اچھی ability ہے ایک بندہ critical thinker ہے یہ ability تو abilities find out کرنی چاہیے can cope with the normal stresses of life جو normal روز مرہ stress ہے ان سے cope کرنا آتا ہے stress management آتی ہے panic نہیں ہوتے اور productively fruitfully کام کرتے ہیں اور یہ contribution ہے ان کا society کی طرف کچھ یہ ہے mental health کی definition کچھ common issues students کے میں نے آپ سے پوچھے دیکھ کیا کیا ہیں anxiety anxiety کی بہت سے اقسام ہے generalized anxiety سب سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کہلیں common ہے اور OCDB anxiety کی ایک type ہے اسی طرح anxiety میں اور بہت سے disorder جنہیں ہم کہیں گے وہ آتے ہیں جن میں obsessive compulsive disorders کی بھی آگے بہت type کچھ لوگ کو eating habits میں anxiety ہوتی ہے binge eating جسے کہتے ہیں نا anerosia nervosa یہ ایک بہت بڑا disorder ہے جس میں especially females میں ہے کہ وہ اس ڈر سے کہ ہمارا figure نہ خراب ہو تو کھانا کھا کے الٹی کر دیتی اپنے ظاہر ہے وہ اس طرح سے they induce vomit اسی طرح ایک ہے کہ اتنا کھانا 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 stress میں binge eating کرنا اس حد تک کہ وہ disorder بن جائے تو وہ بھی anxiety میں یہ چیزیں آتی ہیں لیکن in short anxiety آسان الفاظ میں کہتے ہیں ایک fear کا دل میں آنا ہے خوف خوف والی کیفیت آئے نا دل گھبرانے لگے anxiety ہونے لگے کچھ anxiety normal ہے اور ضروری بھی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤ کہ میں ابھی ایک scholar کو سنرا تھا بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جب آپ کو کسی گناہ پہ anxiety ہو یہ ہونے دیں یہ اچھی بات ہے مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کے گناہوں پہ انہیں اچھا فیل کراتے کہ نہیں کوئی بات نہیں یہ تو normal ہے چلتا ہے تاکہ ان کی anxiety ختم ہو تو scholar نے کہ یہ anxiety تو ہونی چاہیے آپ کو یہ تو وہ نفس الہوام ہے اس طرح میں بھی انٹرویو سے پہلے anxiety nervousness وہ normal ہے یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ شام ڈھلی تو دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے یا خوف ہوتا ہے کچھ ہونے لگا کچھ برا ہو جائے گا وہ panic ہو جاتے ہیں اگدم سے حواس باختہ ہو جاتے انہیں سمجھ نہیں آتی کیا چل رہے تو ہاں یہ تھوڑا سا problematic ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا کچھ لوگ کو test anxiety ہوتی ہے exam anxiety ہو جاتی ہے پڑھا ہی نہیں جاتا اتنا panic مطلب zone out ہو جاتے پیپر سے پہلے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کرنا کیا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے stress ان simple words دیکھیں اب میں آپ کو یہ types کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم بہت loosely ان ساری چیزوں کو depression کہہ دیتے ہیں depression جو ہے بہت ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے clinical depression کے بارے میں آپ کبھی from a psychological angle پڑھیں تو it's very different نہ وہ anxiety ہے نہ وہ stress ہے depression تو ایک extreme state ہوتی ہے جس میں بندہ dysfunctional ہو جاتا ہے abnormality کی طرف بنایا ہے کہ stress ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمیں جو ہے وہ stress ہو رہا تو کچھ stress positive ہے لینا بھی چاہیے لیکن کچھ stress negative ہے جیسے آپ ایک بندے کے بارے میں stress لیے جائیں جو آپ کو bully کر رہے ہے جو آپ کو تنگ کر رہے ہے اور آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تو یہ negative stress ہے کیونکہ یہ اس بندے کا قصور ہے اور بس آپ distance اختیار کرو اس کے ساتھ ایک professional ڈیلنگ رکھو اور اس کو بتا دو کنوے کر دو اپنے emotion اس کے بعد بھی باز نہیں آرہا تو بس فاصلہ فاصلہ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں تو stress ہوتا ہے تو یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کو بتائیں self doubt یہ بہت ہے ہماری نوجوان نسل میں اور یہ by the way میں اپنے experience سے university جا کے لوگوں youth سے انٹریک کر کے counselling وغیرہ کر کے نکال یہ چیزیں آؤٹ ہے تو یہ بہت common چیز ہے cognitive dissonance ایک چیز ہوتی ہے وہ بہت common ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی تذبزب dissonance تب پیدا ہوتی ہے جب آپ پتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے لیکن آپ نہیں کر رہے جب آپ نہیں کر رہے تو stress پیدا ہوتا ہے اب fruit جو تھا سیگمنٹ fruit اس نے چودہ defense mechanism بیان کی ہے کہ brain ہمارا اتنا اللہ نے پوری کائنات عوض ہے ہمارے دماغ میں ہمارے brain میں کچھ defense mechanism create کرتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ایک defense mechanism ہے sublimation یہ fruit کے بتائے defense mechanism sublimation یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غلط کام کر رہے ہو لیکن اس غلط کام کا قصور وار آپ کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہو اور آپ کا brain relax ہو جیسے ایک بندہ ہے اس نے کوئی غلطی کی گھر آیا تو اس کو ڈانٹ پیڑی ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ project ایسے کرتا ہے کہ میں نے کیا نہیں تو چھوٹے بھائی نے کیا اس کو sublimation کہیں گے ان directly وہ اپنے آپ کو کام کر رہا ہوتا ہے اس طرح اور اس نے چودہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح بیان کی ہیں اس طرح جیسے ہے اور کتنے ہام سے سمیل آتی ہے مو سے کپڑوں سے سمیل آتی ہے ٹھیک ہے نا صفائی ڈسٹرب ہوتی بڑا کچھ ہے لیکن وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہیں تو اب dissonance پیدا ہوگی دماغ میں کیونکہ صاف بتا ہے چیز غلط ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے اچھی چیز ہے اس سے تو بندہ تھگ لگتا بغیرہ بغیرہ میں آپ کو بتا رہوں کہ ہمارا برین بڑا سمارٹ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اس طرح بیان کی ہے کہ شیطان تمہارے عمال کو مزین کر دکھاتا ہے یعنی گلٹر ڈال کے گلوریفائی تو یہ طریقے ہیں اس شیطان کے دیفینس میکنیزم دے دینا وسوسہ ڈال کے اور اس کو مزین کر دکھانا کہ کمال کی چیز ہو رہی ہے تو کاغنیٹیو ڈسوننس ہماری جنریشن میں بہت ہے یعنی ہمیں شکر ہے اللہ کا ہماری سوسائیٹی میں گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے باقی سوسائیٹیز اسپیشلی ویسٹن سوسائیٹیز تو اس سے بہت دور جا چکی ہیں وہاں تو کونسیپٹ ہی نہیں ہے سین کا وہاں ہر چیز ریلیٹیو ہے کہ ضروری نہیں کہ میرے لیے کوئی چیز گناہ ہے تو تمہارے لیے بھی ہے یہ اس کو کہتے ہیں مورال ریلیٹیوزم کہ مورالیٹی ریلیٹیو ہے ہر بندے کا دیکھنے کا اپنا نظریہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں گناہ گناہ ہے تو الحمدللہ اس وجہ سے اچھی بات ہے کاغنیٹیو ڈسوننس پیدا ہونا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے تو اس وجہ سے انگزائیٹی پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے سٹریس آتا ہے تو کاغنیٹیو ڈسوننس بھی ایک وجہ ہے ریلیشن شیپس آپ نے خود بتا دیا انڈسٹینڈی بلنگ بہت بڑا ایشو ہے بہت عام ہے سوشل میڈیا بلنگ آپ کے سامنے ہے ویٹس ایپ پہ ہوتی ہے بلنگ سوڈنٹس کرتے ہیں آپس میں ایک بندے کو پکڑ لیا اس کے خلاف میمز بنانا یا اس کو بس لتھارتے رہنا یا اس کے کوئی ایکسنٹ کو پکڑ لینا یا اس کی کمزوری کو پکڑ لینا یا اس کو چھیڑنا پینڈو ہے یہ ہے بہت ہوتا ہے بہت کومن ہے میں نے بھی دیکھا اپنی نظروں سامنے یونیورسٹی ٹائم میں تو اسی طرح فیزیکل بولنگ بھی ہے ایک جونیر کو پکڑ لینا ریگنگ میں بہت زیادہ بولنگ ہوتی ہے تو کچھ بولنگ کے بہت نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتے ہیں بچہ بچپن سے بولی ہوتا آرہا تو اس کی اچھی خاصی پرسنیلیٹی ڈیمیج ہوگی یہ بہت بڑی ریزن ہے لیک آف ڈیریکشن بہت بڑی ریزن ہے مینٹل ہیلتھ کے ڈسٹرب ہونے کی آپ کو جب پتا ہے نینا کہ میں نے کس ڈیریکشن میں جانا ہے یا میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ بہت کامن ہماری یوت میں ڈی ہے لیکن اگر 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 دم سے ڈی موٹیویشن آ جاتی ہے بہت زیادہ ٹھپ ہو جاتا ہے بندہ تو یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے تو یہ کامن ایشوز ہے کچھ اور یہ سب الہدہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں can lead to ڈیپریشن ڈیپریشن اس لئے میں نے الگ سے آگے وہ دکھایا ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کو اگر ہم سر پہ سوار کر لیں گے تو ان کا ایفیق ڈیپریشن بن جائے گا اگر دیکھتے ہیں اچھا ڈیپریشن کو الگ سے اگر ہم ڈسکس کریں تو جو وجوہات ہے ڈیپریشن کی ایک تو یہ پیچھے جو میں نے بیان کی لیکن اس کو تھوڑا اور سپیسفک کریں کہ کن وجہ سے انسان سویر ڈیپریشن میں جا سکتا ہے تو وہ تین ہے نمبر اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے اور ڈیپریشن کو میں تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دوں دیکھیں دو طرح کی میئنلی دیپریشن ہوتی ہے ایک کلینیکل ہے ایک ایگزیسٹنشل ہے کلینیکل دیپریشن ہوتی ہے ہمارے برین میں سیروٹنین ڈوپامین آکسیٹوسین یہ کیمیکل ہیں ٹھیک ہے ان کا جب ایمبیلنس ہوتا ہے تو دیپریشن ایک ریزلٹ ہے آپ کی تینکنگ فالٹی ہو سکتی ہے آپ کی جو ہے نا وہ باڈی لینگویج بہت ڈیپریسٹ ہو سکتی ہے آپ کے بہت کندے اس طرح سے نیچے ہو جاتے ہیں اور بہت لیک آف سپیرٹ لو سپیرٹ ڈیزولیٹ فیلنگ ایک خالی پن نظر آتا ہے دیپریشن میں وہ سارا خالی پن لیک آف کیمیکل کی وجہ سے نظر آتا ہے اسی کرتے یہ بڑے سے بڑے مولوی صاحب کو بھی ہو سکتی ہمارے معاشرے میں ایک کانسیم مشہور ہے اللہ کی طرف آگے تو دیپریسٹ نہیں ہو سکتی یہ انکمپلیٹ بات ہے دیکھیں دیپریشن بخار کی طرح بیماری ہے لیکن دیپریشن کی بات کر رہے جو دائیگنوز دیپریشن یہ نہیں کہ خود مسلط کی بہت سے لوگ خود مسلط کرتے ہیں اپنے اوپر نہ کوئی کیمیکل ایمبیلنس ہوتا ہے اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہم خود مسلط کیسے کرتے ہیں ہم خود گوگل پہ سرچ کرتے ہیں دائیگنوز کرتے ہیں اپنے اندر دیپریشن پھر ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے دیپریشن مزید ایمپلیفائی ہو جیسے ایک بندہ اس کا بریک اپ ہو گیا تو اب وہ گانے سنے گا بریک اپ والے بے وفائی والے تو مسلط کر رہا ہے اپنے اوپر دیپریشن کو کو کوالیاں سن رہا ہے پھر وہ ان لوگوں میں بیٹھ رہا ہے دیپریشن وہ مومن کو بھی ہو سکتی ہے اس کی جنیٹک کاؤز بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ کو فیملی میں دیپریشن چل رہا تھا اور اس کی وجہ ان کے برین میں کچھ کیمیکلز کا ایمبیلنس ہوتا ہے یا کچھ برین سٹرکچرنگ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا علاج موجود ہے دوسری دیپریشن ہے اگزیسٹنشل دیپریشن وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس وجہ سے دیپریس ہو جائے اور شدید دیپریس ہو جائے اور سوسائیڈ کی طرف چلا جائے کہ وہ کہے کہ میرا مقصد ہی کیا ہے جینے کا میری اگزیسٹنس ہی کیوں ہے یہ دیپریشن مومن کو نہیں ہونی چاہے مسلمان کو نہیں ہونی چاہے یہ میرا مان ہے کیوں کیونکہ مسلمان کے کنسپٹس تو بہت کلیر ہیں کہ یہ دنیا ایک انتہان گا ہے ٹیسٹ ہے ٹرائل ہے اس میں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو خیر ہے کیونکہ ہمیں وہ حدیث بتائیں کہ آخرت کی زندگی دنیا سے کمپیر کی جائے تو ایک کترہ یہ دنیا ہے اور آخرت ہے تو دیکھیں نا ان کنسپٹ سے ڈپریشن ہیل ہونی چاہیے تقدیر کا ہمارا کتنا تگڑا کنسپٹ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ کی کوئی بہتری ہوگی اللہ نے ایسے لکھا تھا کوئی بات نہیں اللہ کا فیصلہ ہے آگے بڑھو کئی گورے اس ڈپریشن سے نہیں نکلتے کہ جب ان کا کوئی لفڈ ون فوت ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کمپلیٹ ہوپلیسنس ہے کہ اب یہ گیا ہمیں ہوپلیسنس نہیں ہے ہمیں ہوپ ہے کہ جنت میں ملاقات ہوگی آخرت میں ملاقات ہو جائے تو دیکھیں زوم پہ اس نے میرے سے ٹائم لیا تو اس کا بڑا مسئلہ تھا اس کی فیملی کو کوئی تھریکن کر رہا تھا دو سال پہلے دشمنی تھی کوئی آپس میں کسی کے ساتھ تو اس نے بتایا اس نے ہمیں بڑا تھریکن کیا میری بیٹیوں کو تھریکن کیا بڑا کہ میں اغواہ کرلوں گا اس لئے میں امریکہ آگیا تو کچھ دشمنی تھی اس کی تو وہ کہتے کہ ابھی تک میں اس دیپریشن سے باہر نہیں آرہا مجھے لٹرلی انگزائیٹی اٹیک ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہی کیوں ٹھیک ہے نا اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا اللہ نے کیوں علاو کیا اور جنون سوالات تھے اس کے میں نے کہا کھل کے بولو جو بھی آپ کو مسئلہ آ رہا تو میں نے اسے پھر تھوڑا سا سمجھایا کوشش کی اور یہ کہا کہ تھوڑا سا اپنے آپ سے باہر نکلو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے لیکن تھوڑا پرسپیکٹیو کھولو لوگوں سے ملو جب تم لوگوں سے ملو گے تمہیں نظر آئے کہ لوگوں کے ساتھ تم سے برا ہوا ہو ہے گھلنے ملنے سے پتہ لگتا ہے جیسے میں نے اسے کہا گازہ میں تمہاری تو فیملی کو تھرٹ کیا گیا گازہ میں تو اسرائیل آرمی نے بلڈوز کر دیا ایک فیملی کو ان کے بچوں کے سامنے بچوں کو مار دیا تو سوچو ان کا لیول کیا ہوگا مطلب اس کا دپریشن کا تو تھوڑا سا وہ سمجھا میں آپ بتانے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ دپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر کھو جاتا اور اپنا ہی سوچتا ہے تو تھوڑا سا دپریشن کا ایک بہت بڑا میں آپ کو حل بتاؤ دوسروں کی ودد کرنا شروع کر دیا یہ بہت پریکٹیکل ہے ایک تو اس سے وہ اکسیٹوسن کیمیکل بیلڈ ہوتا ہے دوسرا آپ کا ذہن کھلتا ایک خود مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ میں سویرلی ڈپریس تھا اور میں نے یتیم بچے دیکھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا انہیں پیار کیا ان کو کھانا کھلایا بوریاں تقسیم کی کہتا ہے میری ڈپریشن ہی ختم ہوگی یہ ہے ایفیکٹ پریکٹیکل اور یہ بقاعدہ سورہ ذہا میں اللہ نے ایک سلوشن بتایا بھی کہن ابھی اس لئے یتیم کو نہ میرا دل سخت ہو گیا سوال یہ تھا اللہ کے نبی نے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا بہت پریکٹیکل سلوشن اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے آپ سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا میں اور بہت غم چل رہے ہیں تو ان میں کوئی ٹاکسک ریلیشن ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس نے آپ ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اس کے بعد دھوکہ دے گیا ٹھیک ہے دیپریشن کا بہت بڑا بائس بنتا ہے یہ چیز خامد اور وائف کا ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے فائنیشل ریزن بہت بڑی وجوہات ہیں اس کو عقیدے کا نہیں پتا تقدیر کا کونسیپ نہیں ہے اس کو رزق کونسیپ کلیر نہیں ہے تو آئے گی ڈپریشن بہت ہٹ ہوگی جاب نہیں لگ رہی کوئی جاب چلی گئی ڈاؤن سائزنگ ہوئی اس کو نکال دیا گیا کہیں سے ٹھیک ہے یہ ساری ریزن ہیں یا ادھار ہے لون میں فسا ہوا ہے اور تیسری مین ریزن ہے ریگریٹ آف پاسٹ ماضی بہت بڑی وجہ ہے ماضی سے نہ نکل نکل ماضی کو پکڑ کے سوچتے رہنا اور ماضی میں ہی رہنا تو یہ مین تین ریزن میں نے ٹریک آؤٹ کی ہے اب اگر سائیکلوجیکل تیرپیز کی ہم بات کریں تو مین لی یہ چار ہوتی اور بھی بہت ہوتی سائیکو ڈینیمک بھی ہوتی ہے لیکن مین لی چار بڑی انٹریسٹنگ ہے اس کو میں اس لئے بھی ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ ہم اسلامی کونسیپٹ سے بھی ان کو دیکھتے ہیں ایک ری بی ٹی ریشنل ہمارے کچھ فالٹی تھنکنگ کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ فالٹی تھنکنگ کیا ہے اس کو کہتے ہیں abc analysis کہتے کیا anyway abc model ہے وہ فالٹی تھنکنگ کا وہ کیا ہے a is for activating agent یا trigger b is for behavior اس trigger کے نتیجے میں behavior کیا آئے گا اور c ہے consequence اس کا consequence کوشش کریں failure کا loop ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک سوچ ہی ایک بندے کی غلط ہے ایک چیز کے حوالے سے activating agent ہی اس کا غلط ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کو دھوکہ ہو گیا ہے محبت میں اب وہ سوچ یہ بنالے کہ محبت exist نہیں کرتی دنیا میں یا ہے agent ہے کہ جب بھی محبت کا topic اس کے سامنے آئے گا تو وہ trigger ہو جائے گا اس کا behavior اب کیا ہے وہ غلط روائیہ ہے وہ یہ ہے کہ behavior یہ لائے کہ نہیں یہ سب بکواس ہے اندر سے کڑوا ہوا ہے انسان اور understandable ہے جب دل ٹوٹتا انسان بہت کڑوا ہو جاتا وہ آیا تیسرا پھر اس کا consequence یہ ہے کہ اس behavior کی وجہ سے اس کو کبھی بھی وفاداری ملتی نہیں یہ consequence ہے اس کو self fulfilling prophecy کہتے law of attraction جو آپ سوچو گے اس کو attract کر لو آپ سوچ رہے میں fail ہوں میں fail ہوں میں آجانا ہے تو یہ loop ہے جب وہ fail ہوا اس کو واقعی کوئی نہ ملا وفادار تو سوچیں وہ double the wrong وہ ایک پورا بنائے گا کہ ہاں واقعی اب تو واقعی prove ہو گیا اب تو واقعی ہی ایسے ہے ٹھیک ہے تو یہ loop چلتا ہے deadly loop ہے ABC loop اور اس loop کو کو صحیح سے interpret کرنا سکھانا ہے کہ اس کو interpret کرو اس کی interpretation اصل میں ہے کیا ٹھیک ہے تو یہ ہے ریشنل ایموٹی بیہیوریل تھیرپی CBT is very simple cognitive بیہیوریل تھیرپی اس میں آپ جو client ہے اس کو empower کرتے ہو کیسے آپ client کو خود کہتے ہو کہ جو بھی تم سوچ رہے اس کو note down کرو اور خود دیکھو کہ اس میں غلط سوچ کیا ہے تمہیں خود پتہ لگ جائے گا اس غلط سوچ یا غلط ideas کو لکھو پیپر پر اور ان کا alternate لکھو اس کا positive thought لکھو اور اس کا counter کیا ہے کہ no i shall be loved again یہ اس کا counter ہے اس کے اور positive counters ہو سکتے ہیں there are good people there is goodness in the world so on and so forth تو وہ آپ لکھو گے خود ہی پڑھو گے تو آہستہ آہستہ آپ کے جو پاتھ ہوئے ہے برین کا وہ positive ہوتا جائے تو ان شورد یہ CBT ہے cognitive behavioral therapy ہے ان دونوں therapy کا خیالات سے بہت گہرہ تعلق ہے تیسری ہے گیسٹرل therapy گیسٹرل therapy گیسٹرل جو ہے یہ وہ تھا psychologist تھا اس کے نام پہ گیسٹرل therapy in short simply یہ ہے کہ present میں رہو نہ ماضی میں رہو نہ مستقبل میں جاؤ present میں رہو present میں کام کرو present پہ focus کرو اور اپنے problem کو as a whole نہ دیکھو بلکہ اس کے parts دیکھو یہ کس کس وجہ سے problem بنی ہے جیسے ایک بندہ جاتا ہے میں depressed ہوں اور اس سے آپ پوچھیں تم depressed کیوں ہوں وہ ایک ہی بات کر دے اس وجہ سے ہوں نہیں جب وہ دیکھے گا تو بہت سی چیزیں جمع ہوئی ہوگی اس کو parts میں دیکھنا ہوگا جیسے مثال دیتی نا کہ ایک cycle کو دور سے تو وہ ایک cycle ہے لیکن اس کے جب میں parts دیکھوں گا تو بڑی کمال کی creation ہے اس میں پیہ ہے چین ہے بریک ہے ٹھیک نا اب میں parts دیکھ رہا اور therapist کا کام ہوتا ہے آپ کو present میں لے کر آنا آپ کو ماضی سے نکال مستقبل کے fears دور کرنا اور آپ کو کہنا اب میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا اسلام کے لئے کیا ہے existential therapy بڑی زبردست ہے بڑی common ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے existential کا مطلب ہے existence سے تعلق ہے existential کا یہ ہوتی ہے کہ جو therapist ہے وہ client کو یا اس بندے کو جو depression میں ہے اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہوتا ہے اس کی کو interpretation کر کے positive interpretation کر کے سمجھاتا ہے کہ یہ حادثے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا اس حادثے سے تم یہ سیکھ سکتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اس pain کا purpose مل جاتا ہے یا suffering کا purpose سمجھ آجاتا ہے depression کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جب ایک بندہ purpose less ہو جائے اور اسے سمجھ نہ یہ ہوا کیوں ہے قرآن ان چاروں کو لے قرآن و حدیث میں کیا ملتا ہے سب سے ایک بندے کو کوئی حادثہ ہو گیا ریسٹ اشور اس کے گناہ معاف ہوں اگر وہ سبر کر جاتے اگر وہ اس پہ شکر اور سبر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کئی لوگ قیامت والے دن ایسے آئیں گے بغیر حساب کے جنت میں جائیں اور یہ کتنی بڑی کامیابی آپ سوچ نہیں سکتے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت غم جھیلے ہوں گے لیکن وہ سبر اور شکر سے چل رہے ہوں گے تو وہ سب کچھ کلین ہو چکا گا سب کچھ جو گناہ تھے تو یہ ہے اگزسٹنشل تھیریپی کی ایک مثال اسلام اس لیول پہ کہتا ہے کہ سوچ اسی طرح دیکھیں پین کا ایک مقصد ہے اسلام میں اگر پین اور سفرنگ نہ ہوتی تو ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کرتے انسان کی انسانیت باہر نہ آتی تو یہ اگزسٹنشل ریزنز ہمیں دی جاری ہیں کہ سمجھو یہ سب ہو کیوں رہا ہے ہر پرابلم ٹوڑ گیا اب بہت سی ریزنز ہو سکتی ہے اس کا اپنا بیہیویئر بھی ہو سکتا یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ خود اتنا چڑھو ہے کہ ہر بندہ اسے دھوکہ دیتا ہے تو یہ اس کی اپنی مسٹیک ہے تو اس کو تیرپسٹ کا یہ کام ہے اسے یہ بتائے ٹھیک ہے کہ یہ تمہارا بیہیویئر غلط ہے اس لیے ان چیزوں کو دیکھو تو اسے ایک ریزن سمجھ آجے گی کہ اچھا یہ ریزن ہے اور انشاءاللہ اس کی دیپریشن کافی کاؤنٹر ہو جائے گی تو قرآن اور حدیث میں اتنی گارنٹیز ہیں اس حوالے سے کہ ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے لوس آف لائف سے لوس آف ویل سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ تمہیں ہم ہر طرح سے ازمائیں گے لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بَشارت دے دو صابرین اور پھر آگے بتایا صابرین ہے کون کہ جب جن پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانے یعنی ان کو مقصد سمجھ آرہا ہے ان مسائل کا پھر دیکھیں پروفٹ کی لائف کتنی بڑی اگزسٹنشل تھیرپی ہیں اگر مصیبتیں آنا اللہ کی نرازگی یا اللہ کی پنشمنٹ ہوتا تو انبیاء پہ کوئی نہ آتا کتنی بڑے پرپز آپ کو سمجھ آرہے سب سے ادھا تو ٹیسٹ ہی اللہ نے انبیاء کو کیا تو اس لئے ضروری نہیں کہ اللہ آپ سے نراز ہے اگر کہیں سے آپ کو ٹھوکر لگی یا ازمان لیا گیا لیکن اپنے اینڈ پہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ میری کیا غلطی تھی اس لئے زیادہ یہ سوچنا تو استقفار کسرت سے یہ سب اگزیسٹنشل تھیرپی میں آتا ہے کیسٹال تھیرپی ہمارا دین کتنا فوکس اس پہ کرتا ہے کہ ماضی کو چھوڑو مستقبل کے فیرز چھوڑو تمہیں تو یہ نہیں بدہ تمہیں زندہ رہنا اسلام تو نیکس لیول منٹیلیٹی آپ کے لئے جاتا ہے اسلام تو یہ کہتا ہے وہ آیت کہ تم میں سے ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لئے کیا کیا یعنی اگر وہ ڈیتھ ہو جاتی اس کی اور اللہ سے ملاقات ہو جاتی تو کیا ہے اس کے پاس پریزنٹ کرنے کے لئے یہ گیسٹال تھیرپی کہ چھوڑو اپنی فکروں کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کرو کہ پریزنٹ میں میں کچھ کر لوں تاکہ میرے پاس کچھ دکھانے کو کل کو اللہ کے لئے ہو تو یہ ہے سی بی ٹی دیکھیں کتنا اسلام اس پہ انکریج کرتا ہے وسوسوں کو کنٹرول کریں وسوسوں کو حاوی نہ ہونے دیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے پریشان کرتا ہے مومن کو ڈسکریج کرتا ہے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے ڈریمز دکھاتا ہے نائٹ میرز دکھاتا ہے کتنا کلیر ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا طریقے بتا دیا کہ تین بار سپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ آوزباللہ ہونے شیطان رجیم پڑھو نماز پڑھو ٹھیک ہے نا کاؤنٹر کرو وسوسوں کو اٹھو اس جگہ سے غصہ آ رہا ہے اس کا کاؤنٹر بتایا ہے اسلام نے ہر نیگٹیو تھنکنگ کا کاؤنٹر ہمارے ریلیجن میں موجود ہے اور پوزیٹیو سوچ کی کتنی قدر ہے ہمارے ریلیجن میں سپان اللہ کہ ایسی ایسی احادیث آپ کو ملیں گی کہ وہ بندہ جو فرینڈلی ہے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے وہ ایک عبادت گزار سے بھی بڑھ کے ہے یعنی روزہ رکھنے والے سے بھی بڑھ کے ہے نماز کیونکہ وہ پوزیٹیو بندہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارا ریلیجن تو آلریڈی سی بی ٹی اور آر ای بی ٹی پہ بڑا فوکس کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہیلڈی رکھو اور اللہ کے آگے نکال لیا کرو یہ جو ہے نا آر ای بی ٹی اس میں انکنڈیشنل پوزیٹیو ریگارڈ ایک چیز ہوتی ہے جو سائیکولوجسٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انکنڈیشنل پوزیٹیو ریگارڈ دے گا آپ کو ریگارڈلیس آپ جو مرضی کہیں کچھ مایوب بات بھی کریں وہ آپ کی سنے گا اور آپ کو یہ نہیں کہے گا یار یہ کیا بات کر دی ڈسکریج نہیں کرے گا کہے گا بولو بولو جو بولنا ہے بولو اور سمائل کرے گا آپ کو شاباشی بھی دے گا کہ گوڈ تینکیو فور شیرنگ یہ وہ تو دیکھیں نا اللہ سے زیادہ انکنڈیشنل پوزیٹیو ریگارڈ کون دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی تیرپی اور کتھارسز ہے یہ کہ اللہ سے بات کی جائے اور یہ کتنی بڑی بدکسوتی ہے کہ شیطان آپ کو وہیں سے ڈسکریج کر دے دیکھیں نا وہ آپ کو یہ کہے کہ نہیں اللہ ہی تس سے نراض یہ تو کلیر بس بس ہے ہوئی نہیں سکتا کیسے ہو سکتا حدیث بتانی ہے کہ نینانوے قتل جس نے کیے اور سو قتل بھی کر دیئے وہ اس کو اللہ معاف کر رہا ہے اس سے باتیں کر رہا ہے اس کی دعا سن رہا ہے اللہ تو مطلب حدیث تو یہ بتا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑی تھیرپی تو اللہ سے بات کرنا ہے تو یہ چار تھیرپیز ہیں ان شورٹ جو سب سے کومن استعمال کی جاتی ہیں اچھا یہ چار آپ نے ڈومین خود بتائیں تھی اچھی بتائیں تھی اس میں ڈائٹ ہے سلیپ کا بڑا رول ہے مائنڈ فولنس ہوتا ہے بینگ ان دا مومنٹ پریزنٹ میں رہنا اور اس پہ ہمارا دین اتنا فوکس کرتا ہے کہ نماز پوری مائنڈ فولنس کی ایکٹیوٹی نماز میں آپ خموش رہنا ہے آپ نے فوکس رہنا ہے ایک جگہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کھڑے ہیں دیکھیں آپ نے یہاں نیچے دیکھنا ہے سجدے کی جگہ پر ٹھیک ہے پھر جب آپ رکو کر رہے ہیں آپ نے یہاں دیکھنا ہے تو آپ کی نظر ٹھیک کر آ رہا ہے نماز فوکس بلڈ کر آ رہا ہے اور آپ کو بار بار آپ جہاد کر رہے ہیں اپنے برین کا پاتھوے سیٹ کر رہے ہیں فوکس کا کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات بہت آتے ہیں وہ بھئی آنے چاہیے ہیں یہی تو جہاد ہے ورنہ فوکس کی ٹریننگ کیسے ہوگی جو بندہ جس کو نماز میں خیالات ہی کوئی نہیں آتے میں سمجھتا ہوں آنا ہلدی مائن ہے خیالات آنے چاہیے یہی تو پریکٹس ہے نماز کی کہ اب ان کو کاؤنٹر کرو ان پہ جہاد کرو ٹھیک ہے نا فوکس رہ کے نماز پڑھو کیوں تاکہ تمہارا ان خیالات کو کاؤنٹر کرنے کا پاتھوے بنے ایک رویہ بنے ٹھیک ہے تو آنے نہیں خیالات لیکن اس کا طریقہ عوض بللہ پڑھیں یہ نماز کے دوران کر سکتے ہیں تین بار یہاں سپٹ کر کے سپٹ کا مطلب لٹرل سپٹ نہیں ہے مطلب اس طرح کا مو بنا کے سپٹ کیا تین بار یہ حدیث میں ہے اور عوض بللہ من الشیطان رجی پھر فوکس رہنا ایک میں آپ کو طریقہ فوکس رہنے کا بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کوئی خیال آئے آپ مسجد میں چلے گئے ہیں وہاں لمبی جماعت ہو رہی آپ کہیں گے یار میں گھری پڑھ لیتا دو منٹ میں گھر پڑھی جاتی ہے مسجد میں ہمیں پندرہ منٹ لگ رہے ہیں میرے یا یہ کہ کوئی ایکسائٹنگ چیز کرنی تھی یارین میں نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں بلاوجہ آباد میں پڑھ لیتا ہو سکتا ہے ایسے وزفر سے آئیں تو سب سے بہترین اس ٹائم اپنے آپ کو کاؤنسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ جس جگہ میں اس وقت کھڑا ہوں ایک فیلڈ ہے میرے اوپر ذات کے سامنے کھڑا ہوں ریسٹ اشورڈ پندرہ منٹ اگر میں لگا لیتا ہوں تو میرے سارے کاموں کر دیں گا ریسٹ اشورڈ میری ٹائم میں برکت ڈال دے گا سٹیڈی میں برکت ڈال دے گا میرے معاملات میں برکت ڈال دے گا دیکھیں یہ ہے ٹریننگ آف مائنڈ جب آپ اس ٹریننگ آف مائنڈ سے نماز پڑھیں گے تو مائنڈ فولنس کیوں نہیں آئے گی ٹھیک ہے پھر دیکھیں ہمارا دین کتنی فوقیت دیتا ہے کہ کھانا ٹھہر ٹھہر کے کھاؤ اللہ کے نبی نے کیوں کہا پانی ٹھہر ٹھہر کے پیو مائنڈ فولنس بھئی گلپ لیتے ہوئے فیل کرو پانی یہ آپ کو بتا سائکولوجس کہتے ہیں کہ پانی فیل کر کے پیو کھانا فیل کر کے کھاؤ وجہ مائنڈ فولنس صحت اچھی ہوتی ہے اس سے تو یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا ہم نے کھانا کھا لیا ٹھیک ہے موبائل یوز ہو رہا ہوتا ہے گاڑی چل رہی ہوتی ہے سب کا یہی حال ہے ہم سب کا تو صحت کیسے بنے گی یا وہ ایک طیب ڈائیٹ کیسے ہوگی ٹھیک ہے وہ تو بس کھانا کھا ہے ربورٹ کی طرح اور بس معاملہ ختم ہو گیا تو ہمارا دین کہتا ہے ٹھہر ٹھہر کے کھاؤ چوا کے کھاؤ مطلب باتیں کی جا سکتی ہیں کھانے کے درمیان یہ ایک وہ مسکنسپشن ہے اللہ کے نبی صحابہ باتیں کرتے تھے آپس میں کھانا کھاتے لیکن یہ کہ عداب ہیں کھانے کے ہاتھ دھو کے کھاؤ اور یہ کہ فیملی کے ساتھ کھاؤ یہ سب سے زیادہ انکریجد ہے کیوں مائنڈ فولنس ٹویلپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پانی ٹھہر ٹھہر کے پیو تو ماشاءاللہ ہمارے دین میں تو بہت ٹھہر آؤ ہے بہت کمپو جہر ہے ہر چیز میں ٹھیک ہے پھر جو دعائیں ہیں وہ مائنڈ فولنس بیلڈ کرنے والی ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھو تیار ہو جو منٹلی کام کرنے لگاؤں کھانا کھانے لگاؤں اور اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں گھر سے نکلنے دعا ہے مائنڈ فولنس کی دعا ہے بسم اللہ توقلتو اللہ گاڑی چلاتے سبحان اللہ سخر اللہ وہ مائنڈ فولنس ہے ہر چیز پہ منٹلی پرپیئر کر رہا ہے ہمارا ریلیجن ہمیں ٹھیک ہے اور نماز منٹل پرپریشن ہے رات کو جو بندہ عشاء پڑھ کے سو رہا ہے وہ منٹلی پرپیئرڈ ہے ٹو ڈائے سمرے ہیں اس کو یہ تسلیہ ہے کہ اگر میں گیا نیند میں تو شکر الحمدللہ نماز تو پڑی گئے ٹھیک ہے تو یہ مائنڈ فولنس ہے ساری تو یہ چار چیزیں ہیں ہیپینیس ان کو کوکلی ہم ڈسکس کرتے انشاءاللہ سب سے پہلے دیکھیں ہمارا مذہب ریلیجن اس لئے سب سے پریکٹیکل ہے اور یہ خاص بات ہے اسلام کی دین اسلام کی کمپیر اسلام واحد دین ہے جو آپ کو فوکس کراتا ہے کہ دنیا بھی بناو دنیا میں اچھے اچھی زندگی گزارو باقی مذہب کو آپ دیکھیں گے ان میں رہبانیت چرچ میں آپ شادی نہیں کر سکتے سسٹر ہیں نن ہیں یا فادر ہیں تو آپ بودھست مونک ہیں سب سیکریفائس کرنا ہے آپ پنڈیت ہیں سب سیکریفائس کرنا ہے اسلام واحد مذہب ہے جو کہتے کہ نہیں مولوی ہو امام مسجد ہو انجینئر ہو کچھ بھی ہو تقویہ چیف کیا جا سکتا ہے دنیا بنا کے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اپنے جو نفس ہے تمہاری جو جانے ہیں اس کے حقوق ہے تم پہ اس لئے روزہ رکھو تو روزہ توڑو اور نماز پڑھو لیکن سو بھی یہ نہیں کہ نماز ہی پڑھی جاری اور سوئے نہیں رہا ایک بندہ رہبانیت تو ہے دوسرے مذہب میں تو بہت زیادہ اپنے آپ کو کرب کرنا پڑتا ہے تقویہ چیف کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ پریکٹیکالیٹی ہے ہمارے دین کی اور اس میں کچھ چیزیں سیلف کیر ان شارٹ سیلف کیر میں اچھا دکھنا صاف ستھرے کپڑے پہننا اس سنت ہے اور مسواک آپ کے ایسا نہ ہو کسی کو تکلیف ہو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے نا کہ مطلب آپ کے ماؤت سے سمیل آ رہی ہے اسے اللہ کے نبی نے بہت انکریج کیا اس لیول پہ انکریج کیا کہ جو گارلک کھا کے آئے گا پیاز کھا کے آئے گا اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا کہ نماز پڑھنے نہ ہو کیونکہ تمہارے ساتھ جو شخص کھڑا ہے اس کو تکلیف ہوگی دیکھیں نا نماز پڑھنے نہ ہو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اس کی دلیل کیا ہو سکتی کہ اتنا خیال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اپنی سیلف کیر کی جائے اپنی صفائی کا خیال رکھا جائے خوشبو اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے اور آپ کو بتا ہے کہ شاید حدیث ہے یا اسلاف کا کال ہے کہ ہر چیز میں اسراف ہوتا ہے سوائے خوشبو کے خوشبو میں اسراف جائز ہے خوشبو میں آپ لاکھوں رمیہ بھی لگا دینا خوشبو لے نکلے جائز ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے دین کا مزاج ہے اس لئے اچھی خوشبو اور اچھا وہ دکھنا اور پھر اورگنائز رہنا یہ بھی سیلف کیر میں آتا ہے جیسے ہو میں نے پکچر دکھا ہی کہ صاف سترا کمرہ ہے آپ کا ڈیسک صاف ہے بیڈ شیٹ صاف ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہے منٹل ہیلتھ میں سب سے پہلے تھیرپیسٹ آپ کو بتا ہے کیا ٹاس دیتا ہے بیہیوریل تھیرپیسٹ بیہیوریل سکول آف تھارڈ ایک ہیکالوجی کا سکول آف تھارڈ سب سے پہلا ٹاس کو آپ کو دے گا صاف سترے کپڑے پہنو صاف رہ کرو اور اپنے کمرے کو صاف رکھا کرو ارلیس ٹاس میں سے یہ ہے کہ اپنی بیڈ شیٹ بچھائے کرو خود صاف کر کے اب دیکھیں کتنی بڑی سائنس ہے اس کے بیچے ٹھیک ہے کیونکہ ایک بندے کا انوائرمنٹ ہی شہبی ہے تو اس کا یہ بھی شہبی ہے اندر سے ٹھیک ہے سوچ بھی تو اس لیے ہمارا دین دیکھیں کہتے ہیں کہ راست ہونے سے پہلے تین بار بستر کو جھاڑو بسم اللہ پڑھ کے وہاں پہ کوئی نیگٹیوٹی ہے کوئی شر ہے کوئی اللہ معاف کرے شیطان ہے تو وہ ختم ہو جائے گا کتنی زبردست بات سیلف کیر بہت توجہ دیتا ہے ہمارا دین اس کے اوپر ٹھیک ہے پھر انٹروسپیکشن ہے اپنے اندر جھانکنا سورہ شامس میں دیکھیں اللہ نے گیارہ قسمیں کھائیں وَالشَّمْسِ وَضُّهَا وَالْقَمَرِ اِذَاتَ اللَّهَا سو آن اینڈ سو فور اور پھر اللہ نے قسمیں کھا کے گیارہ قسمیں کھا کے یعنی اتنی بڑی بات آنے والی ہے کہ اللہ کو گیارہ قسمیں کھائیں اللہ نے وہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ قَدَفْلَحَمَنْ زَقَاحَ فَلَاپْ آگیا وہ جس نے تذکیہ کیا زکاہ پاک کیا تذکیہ کیا ٹھیک ہے اپنے اندر جھانکا اپنی مِسٹیکس دیکھیں اینیلسز کیا اپنے آپ کا وَقَدْ خَابَمَنْ دَسَّاحَ دوب گیا تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا یا گیو اپ کر دیا ٹھیک ہے حالات کے آگے اپنے آپ کو اور لڑا نہیں کھڑا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ تو سورہ شم سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا دین تو کتنی توجہ دیتا ہے سیلف کیر پہ اور اپنا خیال رکھنے پہ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے تمام آزا اس کے ہاتھ اس کی ٹانگیں اس کی ایون شرم گا وہ اس کی زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کے رحم و کرم پہ ہیں ہم پہ رحم کرنا ٹھیک ہے تو اتنا امپیکٹ ہے زبان کا اور ہمیں یہ توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ اس بات کا خیال کرو کہ تمہارے ہاتھوں کا تم پہ رائٹ ہے تمہاری آنکھوں کا تم پہ رائٹ ہے ان کو آرام دینا تمہارے دماغ کا تم پہ رائٹ ہے اس کو ریس دینا اس میں نیگٹیویٹی نہ لانا ٹھیک ہے نا اس کا خیال رکھنا اس کی نریشمنٹ کرنا نوش و نما کرنا یہ حیصل میں ہمارے دین کی تعلیمات پھر دیکھیں ہمارا دین بہت سمپل سلوشن بتاتا ہے ہر مسئلہ کا سمپلیفائے کرتا ہے سلوشن کو ابن القیم ایک بہت بڑے سکولر گزریں شاید آپ نے ابن کسیر کا نام سنے تفسیر ابن کسیر ابن کسیر ان کے سٹوڈنٹ ہیں ابن القیم کے اور یہ سائکولوجس تھے اس دور کے جب سائکولوجی اگزسٹ میں نہیں کرتی تھی بہت بڑے سائکولوجس تھے تو ابن القیم جو ہے نا ان کا یہ ذرا سنٹنس میں ہم غور کرتے ہیں پورا کوٹ ہے ان کا مدارج السالکین ایک کتاب ہے یہ میں نے آہ لکھا ہے یہ اس میں سے لیا ہے اب ذرا غور کریں اندی ہارٹ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں سائکولوجی میں اور ہمارے ریلیجن میں ایک فرق ہے بہت سائکولوجی جو ہے نا وہ مائنڈ اور باڈی کی بات کرتی بہت that's it ریلیجن goes a step further مائنڈ باڈی سول اور سول کے ساتھ یہ قلب قلب جو ہے نا یہ سینٹر ہے اب یہ قلب کیا ہے یہ وہ بائیلوجیکل ہارٹ نہیں ہے پمپ جو کرتا ہے بلڈ کو ٹھیک ہے یہ ہے تو ہارٹ ہی لیکن یہ ہارٹ میں ایک spiritual core ہے جو شاید scientific measurement جس کی نہ کی جائے لیکن اب تو آپ ایک آرٹیکل خیر پڑھئے گا research پڑھئے گا google پہ لکھیں nervous system of heart بہت سے آرٹیکلز آ جائیں گے آپ کے ہارٹ کا ایک nervous system ہے آپ کا ہارٹ اچھا خاصا brain کے ساتھ connected ہے ٹھیک ہے یہ آپ پڑھئے گا جیسے اللہ نے کہا کہ ان کے دل بند ہے کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دماغ بند ہے ہوئیشہ اللہ نے قلوبہ ما کانو یک سیبون ایتھیں گے آیت ہے سورہ متففین کی کہ بے شک ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے اب یہ science تو اس کو نہیں مانے گی دل پہ مہر سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ تو ہے قلب ایک چیز ہے اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا کہ جسم میں ایک ٹکرا ہے گوشت کا اگر وہ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے وہ خراب ہے تو سب خراب ہے mental health بھی خراب ہے صحت بھی خراب ہے اور وہ کیا ہے قلب heart تمہارا دل اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ کے قلب پہ اتارا ہے قلب کے اندر وہ ہدایت کی کور ہے ٹھیک ہے قلب کی بیماریاں بھی ہیں حسد قلب سے جنم لیتا ہے آپ کہہ لیجئے کہ doubts شبوہات قلب سے جنم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ قلبی بیماریاں ہیں اور ان کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا ہے تطمئن دماغ کا نہیں ذکر ہے بے شک جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں وہاں بھی قلب کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے تو قلب کچھ تو ہے اللہ نے کہا ہے تو اس لیے ہم قلب کی بات کرتے ہیں ہم دماغ کی بات ابھی نہیں کریں گے in the heart قلب میں disorders ہیں ابن القیم کہتے ہیں جو کہ نہیں ان کا کوئی علاج except by responding to اللہ جب تک اللہ سے رابطہ نہیں ہو جائے گا ان کا علاج کوئی نہیں اور اس بات کی دلیل جو ہے وہ ہمارے پاس western society ہے وہ دوائیاں کھا لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن وہ سکون نہیں ملتا ہونے ٹھیک ہے in it is a desolate feeling اس میں ایک بہت ہی desolate کہتے ہیں بہت ہی sad feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude جب تک آپ اکیلے ملاقات نہیں کر لیں گے اللہ سے سب کچھ چھوڑ کے آمنہ سامنا نہیں ہو جائے گا آپ کا اور اللہ کا مسلح پہ یا تحجت کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم اور اکیلے میں بیٹھ کے اس سے باتیں نہیں کریں گے تب تک یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی in it is sadness اس میں غم ہے which will not leave except by happiness of knowing him جو کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ غم جب تک آپ اللہ کو جان نہیں لیتے اس لئے آپ دیکھیں کہ گورے جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھیں وہ روتے ہیں automatically روتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے جو میں پڑھنا اشاد اللہ اللہ لیکن وہ رونے لگ جاتے ہیں سوشل ایکسپیرمنٹس ہوئے ہیں نیو یورک کی سٹریٹ پہ رینڈم لڑکیوں کو انہوں نے جو مطلب وہ کیونکہ وہ قلب accept کر رہا ہے اسے روح گواہی دیری یہ تو اللہ کا کلام ہے تو یہ ہے اصل میں بات واقعی وہ غم تب تک نہیں مٹے گا جب تک آپ نے رب کو جان لی اور it makes sense ابھی مجھ سے سوال ہوا نادر علی کا بتاؤ اگر اس نے پوڈکاسٹ پہ بلایا کراچی گیا دھمیں اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کانٹرویرشل کہ آمیر خان اور اس کی بیٹی بیٹی جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے ایک ہندو کے ساتھ تو اس پہ کوئی تفسرہ کریں میں نے کہا پتہ نہیں میں نے تو فالو نہیں کیا لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ بیٹی مسلمان ہے اور ہونے والا شوہر ہندو ہے تو غلط ہوا ہے ہمارا ریلجن اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی بہت سی وجوہات سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ کی پوری جنریشن کنفیوز ہو جائے گی آپ نے فیملی سسٹم کو ہی خراب کر دیا آپ کی جنریشن آدھا ہندو ہوگی آدھا مسلمان ہوگی یا کنڈیشنل ہوگا امہ کہے کہ چلو دو بچے ہندو ہو جائیں جیسے شاروخ خان کے ہاں سیم یا دو بچے مسلمان ہو جائیں یا اس طرح کا مذہب نکلے گا کہ گنیش کو بھی سجدہ کیا جائے اور اللہ کو بھی سجدہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کا اللہ آپ نے پورا فیملی اپنی خراب کر دی اور اپنی ویلیوز خراب کر دی اور اپنی آخرت بھی گئی لیکن وہاں میں نے ایک مثال دی جو میں آپ کو یہاں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں what's more important آپ کو ایک بندے سے محبت ہے اور سچی محبت ہے آپ فیصلہ کرتے ہیں میں نے اس سے شادی کرنی ہے اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں نمبر اون آپشن کہ اس سے فوراں شادی کرلوں نمبر ٹو آپشن کہ اس بندے کی برسوں سے بچھڑی ہوئی ایک ماں اور اس ماں کا آپ کو بتا ہے اور آپ کو پتا ہے اور آپ اس سے یہ information چھپا کے شادی کر لیتے ہو تو آپ مجرم ہو کے نہیں سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ زیادہ بڑا کام کیا ہے اس سے شادی کرنا ہے اس کی ماں کا اس بتانا تو اللہ تو ماں سے بڑھ خالق اللہ نے اسے بنایا ہے ماں نے تو جنم دیا اللہ نے تو اسے بنائے کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی نون مسلم سے شادی کرو اور اللہ کرنا بتاؤ اسے کتنا بڑا آپ سے سوال ہو گا کہ کیسے تمہارے اندر ایمپیتھی نہیں تھی اس بندے کو بھی تعرف کرا دیتے اللہ کا اس بندے کو بھی لے آتے اللہ کی طرف ٹھیک ہے یہ ظلم ہے اس لیے یہ بات ہے کہ جب تک اپنے خالق کو پہچان نہیں لوگے نہیں سکون ملے جو مرضی کرتے رہو جب اس دل میں ایک تزبزب ہے بیچینی نہیں ختم ہوگی جب تک گیدرنگ فور نہیں کر لیں گے اور اس کے بتائی رستے پہ نہیں چلیں گے اور اس کی پنیشمنٹ سے پناہ نہیں مانگیں گے تو یہ بیچینی رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے اندر میکنزم ہے اس بیچینی کا ہم نے ہر انسان کو نیکی اور برائی کی پہچان دے دی ہے اب یہ اس پہ دیپینٹ کرتا ہے وہ عمل کرے یا نہ کرے فیصلہ ہمارا ہے تو یہ اور پھر آگے دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک آگ ہے ندامت کی ریگریٹ کی جو کبھی نہیں بھجے گی جب تک آپ اس کے بتائے جابطہ حیات پہ نہیں چلیں گے یہ ریگریٹ نہیں بھج سکتا یہ اور میں ہوتی ہیں بڑے بڑے ویلوگرز کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں نجی محفل میں وہ ہر بات کا اقرار کر رہی ہوتی ہیں سپر موڈل سلیبریٹیز کہ ہم غلط ہیں ریگریٹ انتہا کا ریگریٹ ہوتا ہے ان کے دل میں ہم بے پردگی کر ماری ہیں ہمیں پتہ یہ غلط ہے اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کرنا یہ کپڑے پہنا غلط ہے لیکن کیا کریں اسی طرح میلز کا ہے انہیں پتہ ہے غلط غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہے لیکن کیا کریں تو یہ ریگریٹ نیچرل ہے اور یہ آتا رہے جب تک آپ اس کے کمانڈز میں نہیں آجاتے جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اس کے کمانڈ سے اس کے پروہیبیشن سے اور اس کے فیصلوں سے ڈیکریز ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے یہ ہمارے ایک سلف سے سوال ہوا تھا بہت بڑے سکولر پرانے یہ آپ کے ذہن میں بھی آسکتا کہ مجھے کیسے بتا لے گا اللہ مجھ سے راضی ہے تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک سینٹنس میں جواب دیا کہ اگر تو اللہ سے راضی ہے تو اللہ تُس سے راضی ہے اب اس میں بڑی گہرائی ہے اگر آپ اس پہ سوچیں اور اس کو پھر نے ایک سلین کیا کیا تُو راضی ہے کہ اللہ نے تجھے جو دیا ہے جو تقسیم کیا اس سے راضی ہے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے گوڈ کیا تو اس کے فیصلوں سے راضی ہے اب تک جو تیری لائف میں ہوا ہے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ملی کوئی نہیں ملی راضی ہے اگر تو یس گوڈ نہیں پھر ورکنگ رب اس کے رب ہونے پہ راضی ہو راضی ہو تو پھر اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے پانچ وقت بلاتا اللہ کیوں نہیں جاتے یہ ایک رضا کا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھ سے وہ راضی ہے تو آپ کو راضی ہونا چاہیے آپ کی رضا پریکٹیکلی کیسے شو ہو رہی شدید ڈیسائر جو نہیں بجے گی جب تک وہ اکیلا وہ ذات نہیں ہے جس کو چیز کیا جائے ٹھیک ہے اور بڑی مثالیں ہیں بس یہ کہ ہمیں سمجھ آ جائیں بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھ آنا پتہ سب کو ہوتا ہے صحیح کیا غلط کیا لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کام کو چھوڑنے کی یہ ہارڈس پارٹ ہے سورہ انکبوت میں اللہ مثال دیتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو ولی بناتے ہیں اللہ پر ریلائے کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے بڑے ایک ایسے سٹرونگ ہینڈ ہول سے دی کہ انہوں نے بڑا زبردست سہارا پکڑا اور جن لوگوں انکبوت بائی دوئے کہتے ہیں سپائیڈر کو جو لوگ نا تاغوت سے دل لگاتے ہیں تاغوت is anything beside اللہ یا rely اس پہ کرتے ہیں تو ان کی مثال سپائیڈر کے گھر کی طرح ہے سپائیڈر ویب کی طرح ہے جو ٹوٹ جائے گا فوراں ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت کھوکلے ریلیشنز ہیں ہر وہ ریلیشن جس میں اللہ مسنگ ہے یا اللہ کے حکمات مسنگ وہ کھوکلے ہیں اور وہ بہت جلدی ٹوٹنے والے ان ریلائیبل ہیں دکھ دینے والے ہیں غم دینے والے ہیں یہ ایسے ہی تو پوری انڈسٹری نہیں کھڑی گی یہ وہ گانے ہیں سارے کہ وہ دھوکہ ہو گیا فریب ہو گیا وفا نہیں ملی ٹھیک نا یا ایسے ایسے لیرکس ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک پین ہے یہ ایک سفرنگ ہے جب سے مجھے پیار ہوا ہے تو بس میں سفر ہی کر رہا ہوں تو یہ ہے وہ سفرنگ اور یہ ہے وہ ایک کھوکلہ ریلیشن ہاں ایسا ریلیشن جس میں اللہ کے بتائے طریقے پہ چلا جا رہا ہے کسی کو پسند کیا جا رہا ہے تو پراپر سٹیپس لیے جا رہے ہیں نکاح کا ارادہ کیا جا رہا ہے نکاح کی طرف سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے ہاں that is good وہ اپریشیبل ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ حیصل میں بات تو ہارڈیس پارٹ is acting on things تو اللہ بس توفیق دے پھر کہا کہ اس کے اندر ایک خلا ہے جو کبھی نہیں پوری ہوگی جب تک کہ آپ اس سے دل نہ لگا لیں اللہ سے محبت نہ کر لیں یہ خلا کبھی نہیں پوری ہوگی اور اللہ سے محبت کا بیس طریقہ آپ قرآن پڑھیں تاکہ آپ اللہ کو مزید جانے اور آپ نہ اکثر اس پر سوچا کریں کہ میری زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی آپ کے اندر کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ سبحانہ یعنی یہی انعف ہے کہ میں اتنا گناہگار انسان ہوں لیکن اللہ مجھے مار نہیں رہا اللہ مجھے فورا نہیں پکڑا یہ محبت کا کتنی بڑی دلیل ہے یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کی گلتیوں پر پکڑنے پہ آئے تو ایک بھی انسان زندہ نہ بچے ٹھیک ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تو یہ انعف ہے کہ مجھے پکڑ ہی نہیں رہا اللہ اور چانسز دیے جا رہا ہے چانسز دیے جا رہا ہے ڈیلی میں اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں ایک نیا دن ہوتا ہے ایک نیا آغاز ہوتا ہے میرے پاس چانس ہوتا ہے ٹھیک ہے توبہ کرنے کا تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے یہ ہیلدی مائنڈ کی نشانی ہے دیکھیں گوروں کی تو سمجھ آتی ہے اللہ معاف کرے ان سے اللہ چھین لیا ہے ان کے تہذیب نے بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ اور ہمیں چاہیے ان کو بھی بتائیں لیکن انیوے ان کی تو سمجھ آتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوئے پلیجر سے تاکہ نہ وہ سوچے ہی نہ ان کی سوچ ہی اس طرف نہ جائے کیونکہ the moment they sat the moment they started to think تو وہ گئے اور ہمارا بھی یہی معاملہ ہے سراؤنڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے نا موویز سے ٹی وی سیریز سے ہر وقت بیزی ہر وقت بیزی رکھو اپنے آپ کو جب تک رات مرنے والی حالت نہ ہو جائے سونے والی موبائل کے ساتھ بیزی رکھو ایک بھی منٹ ذہن خالی نہ ہو کیونکہ خالی ذہن آپ کو بتا ہے پھر اس میں پھر سوسائیڈل تھوٹس بھی آتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے میری لائیٹ تو میں تو کہتا ہوں اچھی بات آنے چاہیے سوسائیڈل تھوٹس بھی آنے چاہیے بور بھی ہونا چاہیے آپ کو اور آپ کو اچھا خاصا سوچنا چاہیے اس انگزائیٹی کو لینا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ظاہر ہے وہ ہماری منٹل ہیلتھ اچھی ہو اور ہمارا ایک ہیلتی مائنڈ ہو ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں ہمارے نبی نے بتایا کہ بے شک نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو منٹل ہیلتھ کا بہت بڑا تعلق نماز کے ساتھ بھی ہے یہ ایک ہے ڈاکٹر مالک بدری اسلامی سائکولوجی کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑے سائکولوجیس تھے بڑی سائکولوجی پہ کتابیں لکھی فوت ہو گئیں انہوں کا فور ایکسامپل میڈیر امریکن فرینڈ ڈاکٹر جان سلیون یہ بہت بڑا نام ہے سائکولوجی میں سلیون who reverted to اسلام more than 40 years ago informed me that whenever a muslim client came to him for counselling he would ask if he she prayed or not نماز پڑھتا ہے کہ نہیں if the answer in the yes he would ask the client to perform وضو and then together they would pray two rakaats after prayed john would humbly and loudly supplicate asking اللہ to enable him to help the client with the knowledge that was bestowed on him سلیون ایسے سائکولوجیس چاہیے ہمیں افسوس کی بات ہے کہ muslims out of the box نہیں سوچے مسلمان exact گوروں کی سائکولوجی کو کوپی کر رہا حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں میرے پاس next level سائکولوجی میرے پاس next level جو ہے creator کا بتایا وہ knowledge اس کا حضرت لب نہیں گوروں کی سائکولوجی خراب ہے اچھی چیزیں ہیں اس میں ان کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ یہ چیزیں ایڈ کر لیں سوچیں کہ ایک سائکولوجیس اپنے پیشنٹ کے ساتھ تو رکھتے بڑھ کے دعا کر رہا اس کے لئے right there right then کہ اللہ اس کو بھی ٹھیک کر اور مجھے سکت دے کے میں اس کو کچھ اچھا بتاؤ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ they were generally spiritually touched by this approach and that اللہ had privileged him to treat many unhappy person to get over their problem and in some cases to build a warm relationship with اللہ کتنی خوبصورت کاؤنسلنگ ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس مسئلہ کچھ اور لے کے آیا اور آپ سے وہ لے کر کیا گیا اللہ کتنی خوبصورت کاؤنسلنگ ہے یعنی پرپس آف لائف لے گیا آپ سے مسئلہ کچھ اور بتانے آئے تھا لیکن زندگی کا مقصد لے گیا this is 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 کاؤنسلنگ ہے قرآن میں ٹھیک ہے نا ما ودہ کا رب کا وما کلا تیرے رب نے تجھے نہیں بھلایا نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے کتنی خوبصورت بات ڈائیٹ کا بہت بڑا رول ہے سننہ ڈائیٹ کو سرچ کریں سنہ ڈائیٹ کیا ہے اس میں سننہ ڈائیٹ ہے اس کے بعد کیوکمبر واتر میلن بڑی زبردست ڈائیٹ ہے اگر آپ طبعہ نبی پہ کبھی کوئی کتاب پڑھیں ابن القیم کی کتاب ہے تو وہ ڈائیٹ ہے جو آج کل گولیاں دی جاری ہیں ہمارے لوگوں کو جس میں کو کو کیو ٹین انگزائم ہے جس میں وائٹیمن ڈی اے بی سی جو بھی بنائی ہیں گولیاں انہوں نے اس میں ل کارنیٹین ہے ل آرڈین ہے اس میں یہ اپنا باقی جو دیگر انگریڈین دیے جاتے ہیں آج کل ہیلتھ کو منٹین وہ سب سننہ ڈائیٹ میں موجود ہیں تو سننہ ڈائیٹ کا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کبھی نہ کھائیں یہ سنت ہے کبھی کبھی کھا لینا چاہیے کوئی حرام نہیں ہے اگر بندہ کبھی کھا لیتا ہے لیکن سنت یہ کہ اگر سٹمک کے تین حصے ہیں تو ایک حصہ خالی ہو ایک میں پانی ہو ایک میں کھانا ہو ایک میں ایر ہو اچھی اپنی بندہ کھائے نہ یا ایک بندے کو پہلی کمزوری ہے تو یہ نہیں کہ کھانا چھوڑ دیکھیں اچھی چیز کھائے ایسی ڈائیٹ کھائے جس سے نیوٹریشن بھی اچھی مل رہی ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت اچھی ہے دوسرا ڈائیٹ پہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ مغرب تو عشاء کے دنمیان کھاتے تھے اس کے بعد نہیں کھاتے اور یہ بھی ڈاکٹرز اور حکیم رول بتاتے کہ آپ نے رات کو نہیں کھانا جو مرضی ہو جائے اس سے مٹاپا بھی آتا ہے نین بھی ڈسٹرب ہوتی اور اس کے اور بھی بڑے اثرات ہیں تیسرا یہ تیب ڈائیٹ کھائیں یہ تین رول لینے ایک پیٹ بھر کے کوشش کریں نہ کھائیں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں تھوڑی سی رات کو لیٹ نہ کھائیں اور ناشتہ صبح کر لیں جلدی تیب ڈائیٹ کھائیں اس کی پوری لسٹ ہے میرے نزدیک یہ میں نے بقاعدہ علماء سے بھی پوچھا ہوا ہے جو یہ ڈبے کی خوراکیں تیب ڈائیٹ نہیں تیب ڈائیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام ڈائیٹ ہو وہ حرام نہیں ہے لیکن کم از کم تیب نہیں پاکیزہ ڈائیٹ نہیں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ان میں وہ انگریڈنٹس نہیں ہیں جو انسان جو کو آپ لے لیں دیسی چکن دیسی انڈے اورگینک سٹاف اور باقی دو جو میں بتائی تو یہ ڈائیٹ ہے اور اس سے منٹل ہیلتھ بڑا ایفیکٹ ہاتا ہے اس کے بعد سلیپ اور روٹین بہت امپورٹنٹ ہے جلدی سویا کریں کچھ بھی کر کے اپنی روٹین ٹھیک کر لیں میں ایک ہیلتھ ڈائیٹیشن کو سن رہا تھا بہت ایکسپرٹ ہے اور بڑا نام ہے ان کا مجھے نام بھول گیا ہے گوری ہیں تو وہ کہتی ہے کہ جو بندہ بہت عرصے سے رات دس سے چار بجے کی سلوٹ میں جاگتا ہے اس ٹائم جاگنا اس بندے میں بہت چانس ہے انفرٹیلیٹی آنے گا میل فیمل دونوں میں ٹھیک ہے اور انفرٹیلیٹی آپ سمجھتے گے ریپروڈکشن میں مسئلہ اور میل میں سپرام میں مسئلہ سیمن میں مسئلہ آ سکتا ہے اب یہ اس کے بیچے سائنس کیا ہے وہ ہی بتا سکتی ہے لیکن میں نے ان کا ایک سنا اس یہ ہم سب کا مسئلہ ہے میرا بھی ہے مجھے بھی لیٹ ہو جاتا ہے ایک تو بچ جاتے ہیں بارہ ایک بچ جاتے ہیں لیکن نہیں ہونا چاہیے اس کی اگر آپ عادت develop کر لینا تو 90% mental health issues ٹھیک ہو جائیں انشاء you will feel good ٹھیک اور گناہ سے بھی بندہ بچ جاتے کیونکہ زیادہ تر گناہ رات کو ہوتے ہیں رات کا time dangerous ہے بہت dangerous ہے تو mobile off کر کے بس سو جائے بندہ یہ آپ کو عادت بنانی پڑے گی تو sleep کا اس میں بڑا role ہے پاور نیپ لیں زہر کے time کے قریب دس منٹ پاور نیپ لے لیں ٹیک ایکٹیوٹی نماز ہے ذکر ہے ایک بہت practical solution یہ ہمارے کئی بھائیوں نے کیا بھی ہے ہماری انگلیاں آدھی ہو چکی ہیں موبائل کی اور بار بار scroll کرنا click کرنا اس کی آدھی ہے بے چین ہے انگلیاں تو اس کا بہترین حل میں آپ کو بتاؤ تصویح جو ہے جیسے خان صاحب پکڑتے ہیں وہ تصویح وہ آپ لینے ہاتھ میں لوگ چاہے جو مرضی کہیں کہ شو آف کر رہے جو بھی ہے اس کو کیا کریں یہ بیزی رہیں کئی لوگوں کی موبائل ایڈکشن اس سے چھوٹی ہے کیونکہ انگلیاں بیزی ہیں لیکن اچھی چیز میں بیزی ہیں ہنڈر تو مائنڈفولنس ذکر سے آتی ہے نواز سے آتی ہے اور مائنڈفولنس کی اور بڑی ایکٹیوٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے برین کو کنڈیشن کریں کہ میں پریزنٹ میں رہوں اور کھانا مائنڈفولنس سکھائیں ووک مائنڈفولنس سکھائیں اب یوگا is all about مائنڈفولنس یوگا میں کہتے ہیں نا بریتھ ان بریتھ آؤٹ وہ مائنڈفولنس ایک ائر کو فیل کرو وہ جب ووک کراتے ہیں تو گراس کو فیل کرو اس کی وارمت کو فیل کرو اس کی میبی ویٹنس کو فیل وہ سب مائنڈفولنس تو یہ اچھی چیز ہیں مائنڈفولنس اس سے منٹل ہیلپ بہت اچھی ہوتی ہے ایکسرسائز 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 آپ کے کیمیکلز وہ بیلد ہوتے ہیں تو واک کرنا جیم جانا ہٹ دا جیم اس سے بہت زیادہ آپ کی جو منٹل ہیلپ امپروو ہوگی اور لازلی ہیپینس کا کنسیپ اس پہ پورا میں نے لیکچر دیا ہے یاد ہوگا آپ کو اسلام کنسیپ تو یہ وہی ہے ہیپینس کا رائٹ کنسیپ جانے اس حوالی ہیپینس کو پکڑ لیں پلیجر ہیپینس تھوڑی بہت ٹھیک ہے لیکن وہ بہت زیادہ لیں گے تو آپ کو پلیجر کی عادت ہو جائے گی پھر آپ پیس کی طرف نہیں آئیں پلیجر اور پیس میں بڑا فرق ہے پھر آپ پلیجر کی طرح بس جائیں گے شورٹ ٹم پلیجر تو پیس کی طرف میں آئیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور بیلنس کی ریئٹ کریں اور سمجھیں ان کونسیپ کو یہ ہمارے ایڈورٹیزمنٹ غلط گائیڈ کرنے ہمیں کھالے یہ چار چیزوں انشاءاللہ آپ خیال رکھیں گے تو منٹل ہیلتھ انشاءاللہ آپ کی برقرار رہے گی اور یہ چاروں چیزوں کو اسلام بہت اچھا بیلنس کرتا سمپلی آپ اسلام پر عمل کر لیں بس چھوڑیں اس لیکچر سمپلی پانچ وقت کی نماز پڑھیں وضو میں را کریں ٹھیک ہے کوشش کریں اپنے خیالات کو کاؤنٹر کریں گناہوں سے بچیں اللہ سے دعا کیا کریں بس خلاص اتنا سمپل ہے اس لیکچر کی ضرورت نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سننا روٹین فالو کریں ختم تو یہ ہے انشاءاللہ اس کا حل باقی اپنے آپ کو منٹلی سٹرونگ بنائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دین پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کی پرسنیلیٹی بھی سٹرونگ ہے پرسنیلیٹی پہ بھی ورکنگ کرنا ہمارے دین نے کہا ہو ہے تو اپنے آپ کو مشکلات کے لیے سٹرونگ بنائیں چیلنجز کے لیے سٹرونگ بنائیں اور پینک نہ ہو سٹریس منیشمن بھی لرن کریں انشاءاللہ مختلف طریقوں سے ٹھیک ہے ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل اللہ نے لگایا ہو ہے کچھ چیزیں فیملی سے رن ہو رہی ہوتی ہے کوئی بات نہیں کچھ فیملی میں انگزائیٹی چل رہی ہوتی ہے جنریشن آفٹر جنریشن تو گھبرانا نہیں ہے وہ بس آپ کی ایک ازمائش ہے لیکن اس کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا تو اس حوالے سے آپ نے انشاءاللہ اپنا خیال رکھتے رہنا ہے تو جزاک اللہ کوئی سوال ہے تو کر لیں ادر پھر انشاءاللہ آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں نہیں لازمی تو نہیں ہے لیکن سو لیں تو بہتر ہے اس کا ریوارڈ زیادہ ہے لیکن لازمی نہیں کھڑے ہو کے پینا اللہ ہے لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے سنت کے مطابق بیٹھ کے پی جائے گناہ تو نہیں کہیں گے allowed ہی ہے لیکن discouraged ہے مکروح کی category میں دیکھیں ہرام ایک ہوتا ہے مکروح تو یہ مکروح کی category میں اس کو ڈالیں لیکن پی سکتے دی ناشتہ میں دیکھ رہی ہجی ناشتہ جی ناشتہ depend کرتا آپ کس بندے کو کہہ رہے جیسے اگر تو کوئی وہ کر رہے ہے نا وہ ایک ہوتی ہے فاسٹنگ کیا کہتے اسے اس کے نقصانات نہیں ہے سائنٹیفکلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اتنی کو پروون تو نہیں آپ اچھا کھائیں جب مرضی کھائیں اس کی کوئی سائنٹیفک گائیڈ لائن نہیں صبح ہی کھانا رات کھانا آپ اچھا اچھی چیز اچھا 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 ہونا چاہیے آپس میں بلکل صحیح ہونا چاہیے ہونا چاہیے کسی اپنے کوئی اچھا دوست ہوگا آپ کا جس سے بات دل کی بھڑاس نکالی جائے اچھی بات ہونا چاہیے اس کو انکریج کرنا چاہیے بینگ اچھ اچھ ہمارے ماشرم بوائز کو سکھا جاتا کہ دباؤ دباؤ تو ایسا نہیں اللہ کے نبی رویا بھی کرتے تھے دیکھیں اللہ تو ہے کوئی بھی نہیں اللہ سے شیئر کر سکتے لیکن انسان بھی ہو تو اچھا ہے اچھی بات سپورٹ سسٹم ضروری ہے انسان کی زندگی میں اور کوئی سوال سر اگر آپ کے پر ایسپریس کرنے کے لئے نہیں تو آپ لکھ اپنے مائن جو آپ کے ذہن میں آج آپ بات سایٹ کیونکہ دائی بات اچھی اچھی کثارسز ہے بلکل لکھ سکتے کثارسز ہے لیٹ آؤٹ ہے اور پھر اللہ سے بھی دعا کر لی جائے اس معاملے کے بائر میں بلکل اچھا کیونکہ سمٹائمز آپ کے اردگرد کوئی ملتا نہیں آپ کو یا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ جج نہ کر لیں تو یہ ہوتا ہے اور یہ شاید ایک ازمائش بھی ہے اس انسان کے لئے لیکن اللہ سے شیئر کریں دائیری لکھیں انشاءاللہ اور اللہ سے کوئی ملتا